آدھاب ناظرین میں محمد آپ کا استقبال کرتا ہوں ہیچ این نیوز پر ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج ہی یہ خبر شہر ہیدر آباد سے کیریئر گائیڈنس سیل ایک بنائیں گے ہم جہاں پہ ایکسپرٹس رہیں گے آن لائن اور ٹودنس کو گائیڈ کریں گے کہ کون سے کیریئر کو آپ چھوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مولپورے کے سنٹر ہماری جو بلڈنگ ہے وہاں پہ جاپ پلیسمنٹ سنٹر بھی بنائیں گے تاکہ کالیفائیڈ بچے جو ہے ہم کو ہم پلیسمنٹس کے لیے بھی پوشش کریں گے اور پھر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ہاں پہ ہم ایک کال سنٹر بھی لکھیں گے جو کیریئر گائیڈنس ہے جو پلیسمنٹ کا بھی ہلپ کریں گا یا گائیڈ کریں گا ہمارے قرآن شہر کے سٹورنٹس کو بچوں اور پھر وہ مولپورے میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ٹینتھ ڈروپ آؤٹ جو سٹورنٹس ہیں ان کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کے لیے ایویننگ میں وہاں پہ بھی ہم کچھ کلاسز کریں گے ٹینتھ ڈروپ آؤٹ کے لیے اور پھر انٹرمیڈیر ڈروپ آؤٹ ہے اگر کوئی تو ان کو بھی ہم ایویننگ میں لاکر کریں گے اور اگر کوئی گرائیڈویشن میں بھی اگر ڈروپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اوپن یوریورسٹی سے اور اگر ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ون ٹائم بھی اب وہ لوک اگزامز میں جا کے ون ٹائم اگزامز لکھتے بھی گرائیڈویٹ ہو سکتے ہیں اور پھر اوپن سکول بھی ہے ٹینتھ کا وہ بھی ہم کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مولپورہ کی جو سینٹر ہے وہاں پر ٹینتھ کی بھی کوچنگ فری کریں گے انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ کریں گے گرائیڈویشن کی بھی فری کوچنگ کریں گے تو یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک چار چھے مہنے میں مولپورہ کی اس سینٹر میں یہ ساری تعلیم کا آغاز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈلنگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال یا پھر پھینڈہ تعلیمی سال دیکھتے ہیں ہوا تو اس سالی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نرسری، الکی جی، نیوکی جی، فرس، سیکنڈ، فورت، فیفت پھر سے میاں پر بھی داخلہ دیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اترا پچھنا پھر جتنے بھی رینٹل جو بلڈنگز میں جو سکولز تھے وہ سکولز بند ہو گئے اور بچے بہت پریشان ہیں جس وقت سکولز کھلیں گے تو جب پتا چلے گا کہ کتنے سکولز بند ہو گئے ہیں اور کتنے بچوں کی تعلیم اتاثر ہوئی ناظرین، فلال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بلکن دبائیے تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی ڈپکیشن آپ کو ملتے رہیں فلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ